اسلام علیکم دوستو امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ملے چلو دوستو سب سے پہنے آپ نے میڈے کو دیکھو مجبور کیا میرے ساتھ کی مجھے اپنی بچے بھی چھوڑنے پڑے میرے ساتھ بہت گلت ہو میں سوچتی ہوں کبھی کہ میں سوسائیٹی کروں میں نہیں چاہتی اپنی بچوں سے دور رہا ہے لیکن اس انسان نے مجھے اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا میرے ساتھ میرے ساتھ مکرم مرے نام انشاء ہے آپ کہاں رہتے ہو میں سری نگر میں رہتی ہوں رہنواری میں سیدہ قدل میں میں میرے گھر میں رہتی تھی میری شادی ہو گئی ہے میری شادی کو بارہ سال ہو گئی ہے میرے دو بچے ہیں تو میرا جو ہزبنڈ ہے وہ مجھے انلیگلی ٹورچر کرتا ہے مجھے میرے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے مجھے گھر سے نکالتا ہے گالیا دیتا ہے تو اس نے میرے ساتھ بڑی مار پیٹ کی ایک ہفتہ پہلے پیر یہ دیکھو آپ اس نے مجھے بہت مار آئے وہ انلیگلی ٹورچر کرتا ہے مجھے مار پیٹ کرتا ہے میرے ساتھ تو پھر گھر سے آپ مجھے وہ نکلائے ڈھونڈنے کے لئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے مار پیٹ کرتا ہے شراب پیٹتا ہے جوہا کھیلتا ہے وہ تو لڑکی بازی کرتا ہے میرے ساتھ وہ لویل نہیں ہے تو اگر میں اس کو کچھ بولتی ہوں آپ ایسا کیوں کرتے ہو ویسا کیوں کرتے ہو تو وہ اس بات پہ مجھے مار پیٹتا ہے میری جان کو مجھے اس کے پاس خطرہ لگتا ہے تو میں اب خود کو سیف رکھنے کے لئے گھر سے بہت دور نکلی ہوں نہیں میں نے لاو میریج کی ہے وہ شیعہ ہے میں سنی ہوں میں نے لاو میریج کی ہے اس کے ساتھ میرا خاندان بھی میرا ساتھ نہیں دیتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے میرے بائی بہنیں وہ سپورٹ نہیں کرتے میرے خاندان میں جو رشتدار ہیں میرے وہ سپورٹ نہیں کرتے میں مزدوری کروں گی محنت کروں گی خود کو پالوں گی لیکن میں اس بندے کے پاس واپس نہیں جا سکتی کیونکہ وہ ہتھیار تھاتا ہے کبھی چاکو اٹھائے گا کبھی بیٹ اٹھائے گا مجھے مار پیٹ کرے گا وہ مجھے مار دے گا مجھے اپنے آپ کو خطرہ لگتا ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے پاس سیف نہیں ہوں اس لئے میں گھر سے بھاگ گئی ہوں میں جہاں بھی ہوں گھر سے دور سے چلو دوستو آپ نے یہ مشنل ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی دوستو آپ کی کیا رہا ہے اس کے ریلیٹڈ کومٹس میں ضرور رکھیں چلو دوستو ملتے کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ